اسلام علیکم اور آج ہم جو ہے بولٹ نمبر ففٹین پہ لکھا ہے اوپن اپ بینک اکاؤنٹ تو اوپن اپ بینک اکاؤنٹ پڑھنے لگے ہیں اور اس پر میں اوپن اپ بینک اکاؤنٹ تھوڑا سی میں آپ کو ایکزیمپل دیکھے سمجھا دوں تھوڑا سا کہ آپ جب بھی بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں لیٹس سے یہ بینک اکاؤنٹ ہے اور یہ آپ بزنس کا پیسہ لیے جا رہے ہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے آپ نے بینک اکاؤنٹ میں بزنس کا پیسہ ڈالوایا تو بزنس سے لیٹس سے یہ آپ کا تھا ایک بزنس اس میں تے پیسہ تھا اس کے اندر ایک ہزار روپے صحیح آپ نے یہ ایک ہزار روپے اٹھائے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے آپ نے یہ لیا کہ پیسہ بزنس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالوا دیئے ایک ہزار روپے دوسرے یہ پیسہ یہاں سے سے کم ہو گیا یہاں آپ رہ گیا ہے zero اور یہاں پہلے تھا zero اب بڑھ کے ہو گیا ایک ہزار ایسی ہے دوسرہ ہم اس کی چینل انٹری کیا پاس کریں گے آئیں دیکھتے ہیں جنل انٹری کیا پاس ہوگی لکھاو ہے بلٹ 15 پر پوائنٹ نمبر ون پیج نمبر آپ کا سکسٹین ہے اس پر لکھاو ہے سر اپنا بینک اکاؤنٹ ویٹ روپیس ٹوینٹی تھاؤزن سر اپنا بینک اکاؤنٹ ویٹ روپیس ٹوینٹی تھاؤزن سر ہم انٹری بنائیں گے بینک ڈیبٹ اماؤنٹ جائے گی ڈیبٹ کولر میں ٹوینٹی تھاؤزن کیوں سر بینک بھی ایسیٹ ہے اور آفس کا کیش بھی ایسیٹ ہے آفس کا کیش بھی ایسیٹ ہے بینک بڑھ گیا ایسیٹ کا بڑھنا ڈیبٹ اور کیش یہ بھی ایسیٹ ہے اس ایسیٹ کا کم ہونا کرییڈٹ تو سر دیکھیں تو ٹیکنکلی ہمارے ایسیٹ پر کہ کوئی فرق نہیں بڑھا ایک ایسیٹ کم ہوا ایک ایسٹ بڑھ گیا اس کی مثال بلکل ایسی ہے آپ نے ایک جیب سے پیسہ نکالا اور دوسری جیب میں پیسہ ڈالا دوسار آپ کا ایسیٹ ایک جگہ سے کم ہوا یہاں سے ایسٹ کم ہوا اور یہاں سے ایسٹ بڑھ گیا جیسے تو اس کی یہ بسکلی ریکلاسیفکشن ہوتی ہے اس میں آپ کے ایسٹ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کے پاس دوسری انٹری ہوئے لکے ہوئے اور سیم انٹری میں لکھا ہوا ہے اوپینا بینک اکاونٹ بائی ڈیپوسٹیٹنگ روپیس 55000 سر بائی ڈیپوسٹیٹنگ بولے گیا کچھ بھی اگرم شکرم کچھ بھی بولے انٹری ہمیشہ یہی بنی گی میں پوائنٹ نمبر 3 کی انٹری بناتے رہا ہوں پوائنٹ نمبر 3 کی انٹری بناتے رہا ہوں کیونکہ اس میں نیا ورد ہے تو بچے کنفیوز ہو سکتے ہیں مرنہ کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے انٹری یہی بنی گی سر اور بس اماؤنٹ ڈائے گی 55000 سرحی ہے آئی ہوپ یہ اتنا مشکل نہیں تھا اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی ہوگی سر اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ڈرائنگ کی باتیں سر بینک اکاؤنٹ کے نیچے بولیٹ نمبر 16 آ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہے ویڈیو گوٹس اینڈ کیش فرام بیزنس اب دیکھیں سر بیزنس سے اپنے پیسہ نکالا ہے اور آپ اپنے پرسنل یوز کو لیے ایک چیز یہاں پہ میں لکھ دے رہا ہوں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں سر پرسنل یوز سر پرسنل یوز کے لیے پیسہ نکالا ہے تو ڈرائنگ ہوگی صحیح ہے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی پکچر اگر آپ کے سامنا بنانا چاہوں یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ سلیٹ سے یہ ہے آپ کا بینک یہ ہے آپ کا بینک سر یہ ہے آپ کا آفیس اور سر یہ ہے آپ کا گھر امیر بند ہے آپ بہت صحیح سر آپ بینک سے پیسے نکال کے آفیس لا سکتے ہیں نو پرابلم بینک سے جب آپ پیسے نکال کے سر اپنے گھر لے کے جائیں گے this is called ڈرائنگ کہ آپ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے نکالا گھر کیوں لے کے گئے بزنس کا پیسہ تھا اس سے بزنس کے کام کرتے پرچیز کرتے بزنس کا رینڈ پی کرتے سر ریس پی کرتے کوئی fix asset purchase کرتے تم اپنے گھر لے کے جا رہے ہو پیسہ صحیح یہ سر یہ ہوتی ہے ڈرائنگ سر ڈرائنگ کا نیچر کیا ہے سر ڈرائنگ ہے کانٹرا کیپٹل سر یہ کیپٹل کو کم کرنے والی اب کیپٹل بڑھتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے تو کانٹر کیپٹل بڑھے گا تو ڈیابیٹ ہوگا کیا ہوگا سر ڈیابیٹ ہوگا آئے سر پڑھتے ہیں لکھاو ہے ویڈیو گوڈس اگرہ لے گیا یا بزنس سے دکان سے نکال کر گھر لے گیا یہ تو بھی ڈرائنگ ہے سر لکھا بھی ویڈیو گوڈس اور کیس فرم بزنس روپیس فورٹی فائٹ ٹھاؤزن روپیس فٹی فورٹ ٹھاؤزن رسپیکٹیو مطلب ہے ترتیب سے ترتیب سے ترتیب سے پہلے نام آیا گوڈس کا تو پہلی اماؤنڈ گوڈس کی مطلب فورٹی فائٹ ٹھاؤزن گوڈس کے ہیں اور بقایا 54000 cash کے ہیں آئیں سر ڈرائنگ کو ہم کرتے ہیں ڈیابیٹ ڈرائنگ جب بھی ہوگی ڈیابیٹ ہوگی ڈرائنگ سر گوٹس کے لئے میں نام لوں گا پرچیز پرچیز کریڈٹ جب میں گوٹس خریدتا ہوں تو میں پرچیز کو ڈیابیٹ کرتا ہوں تو جب گوٹس نکال گئے گھر لے کے تلے جاؤں گا تو پرچیز کو کریڈٹ کرتا ہوں گا پرچیز بسکلی ایکسپینس ہے اور ایکسپینس میں کمی کریڈٹ ہوتی ہے بلکل ایسٹ والا رول ہے سر اور کیش تو ہے یہ ایسٹ تو ایسٹ میں کمی ایسٹ میں کمی ایسٹ جب کم ہوتا ہے ڈکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے صحیح ہے سر اور یہ اماؤنٹ لگ دیا میں نے 45000 یہاں لگ سوری 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 ڈیابیٹ کولم میں لگ دیا میں نے کریڈٹ کولم میں 45000 کہ میں نے پرچیز کوش نکال لی ان 54000 کی میں نے کیش نکال ہے سر دونوں کا سم کتنا ہوا سر 99 99 سے میں کر دیا ڈرائنگ ڈیابیٹ صحیح سر لیکن ڈرائنگ کے آگے 99 کیونکہ یہ بھی میں بزنس کا سمانتہ کر لے کے آگیا یہ بھی بزنس کا سمانتہ کر لے کے آگیا تو دونوں کو کریڈٹ دونوں کی اماؤنٹ سے ڈرائنگ ڈیابیٹ صحیح سر ایک انٹری اور میں ڈرائنگ کے آپ کو کرا سیتا ہوں اچھا سر انٹری نمبر ٹو بھی ہم کر لیتا ہوں بہت ہی آسان سے چیزیں لیکن ڈیابا وڈیو کے اس hvad بزنززے پر وڈیز کے سبو زید confess top اور چیزمنے سے арمیٹ liking وڈیابیٹک سلیچ کی وڈیابیٹ صحت amientos مجھے ممالا پڈلائنگ جب بھی ہوتی ہے کلguلو بھی ہاتھ گیلو دیا یوq بھی پرچیز کا جو Fighter11anگ tiver لیلیک بات یکی بات arguments ایک اچھی بچے کے بات ایسا بتا ہی اپنا بھارچ Greek سر نگا لیے سر 145,000 and cash نگا لیے 250 for total کو دونوں کو سم کریں گے تو drawing کتنی ہوگئے ہمارے پاس یہ گا لیے 139,9009 صحیح ہے سر تو نیچے کی اندریز آپ خود سے بنائے ہیں اگر کوئی سوال ہو سر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ آگے جا رہے ہیں loan کی طرف اچھا سر ہم آگیا چکے ہیں سر point number 35 پہ دیا ہے loan taken from bank اور any other financial institution or person سر ہم کسی بندر سے loan لیں صحیح ہے ایک بات ہو گئی ہم کسی بندر سے loan لیں صاحب ہم کسی bank سے لیں یا کسی اور financial institution سے جو loan دیتے ہیں ہم ان سے loan لیں سر تینوں cases میں loan کی entry same بنیں گے بالکل same entry بنیں گی آئیں سر دیکھتے ہیں سر دیکھیں میں جب لکھا ہوا ہے پہلے entry پڑھتے ہیں point number 15 پہ پہلے entry پڑھتے ہیں پہلے entry سر لکھا ہوا ہے loan taken from bank روپی 78,000 سر میں نے light سے چھوڑی سے picture بنا لیتا ہے نیچے bank سے bank سے میں نے loan لیا ہے میں نے loan لیا ہے کتنا سر یہ cash تو میرے پاس آ گیا اتنی amount کا cash میرے پاس آ گیا میں نے کہا cash آ جانا cash بڑھ جانا debit debit صحیح ہے debit کر دیا میں نے cash کو سر cash تو آ گیا لیکن ساتھی ساتھ ایک liability بھی تو آئیے کہ یہ cash future میں کل پر سو تر سو سال بعد دو سال بعد دس سال بعد مجھے واپس بھی تو کرنا ہے ایسی ہے لون تو یہ ہوتا ہے ادھار سر مجھے اس کا مطلب ہے واپس کرنا پڑے گا اس کا مطلب آج یہ loan بھی آئے ایک سر پہ میرے ذمہ داری بھی آئی ہے اور جب ذمہ داری مطلب liability لائی بڑھتی ہے تو credit تمہیں لائی بیٹی کا نام کیا دوں گا loan payable loan واپس کرنا ہوگا کریڈٹ سیونٹی ایٹ ٹاؤن سید سر بہت ہی آسان انٹریز ہیں لون کی سر اس کے بعد لکھا ہے loan obtained from bank ایڈرے 2% سر 2% percentage کا آپ نے کوئی بیسکلی انٹریس کے پرسنٹیج دیئے بڑھ آپ کے پاس اس وقت انٹریس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سہی ہے انٹریس کو آپ نے فیلال بیلکل اگنور کرنا ہے سر لکھا loan obtained from bank سر سیم انٹری بنے گی اور loan payable once again credit ہو جائے گا صحیح سر پھر the amount ہو جائے گی یہاں پہ ایٹ ٹھاؤنڈ صحیح سر پرسنٹیج کا آپ نے کوئی کام نہیں ہے اگلون کرنا بھائیں دیا آپ کو گھومانے کے لیے صحیح انٹریس کی ہم انٹریس دیکھ چکے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو ٹائم ملا تو انشاءاللہ ریویجن کرا دوں گا خلاس میں کرا ہوں گا انٹریس کا ریویجن کیونکہ تھوڑا سو جو ہے ٹیڑی بات ہے ہوتی ہے چھوڑے انٹریس لگانے میں برحال ابھی اس انٹریس میں آپ نے صرف loan کی انٹری بانے تھے loan receive کی انٹری یہ ہے سر انٹریس سال پہ لگتا ہے ملہ بارہ مہینے کے بعد لگتا ہے تو وہ ابھی ہمیں ignore کر رہے ہیں صحیح سر آپ آئی ایم ایف سے لیں کسی مسٹر سے لیں سب میں یہ ہی انٹری بنے گی انٹری یہ بنے گی اماؤنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی صحیح تو آپ لوگ انٹریس بنائے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں صحیح اسلام علیکم ورحمت اللہ